بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بیٹریز ہیں گاڑیوں کی بیٹریز ہیں یا جب موبائل کی بیٹری آپ کو چندگی جاب دے رہے ہیں یہ پورے پروسس اس کے بہائنڈ کیا کیا چل رہا ہے یعنی اس چینل تو کیمکلز ہوتے ہیں نابع طور پر اور اگر آپ اندر کی الیکٹرسٹی بھی دے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کیمکلز اور اس الیکٹرسٹی کی درمیان میں کوئی ریلیشن ہے یعنی کیا ریلیشن ہے ایسے کون سے کیمکلز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹرسٹی کو پیدا کرتے ہیں تو اس لیے جہاں رہا آج کا چکر جو شروع کرتے ہیں ہم ایکچول میں ہم ان کے کنیکشن کو پڑھیں گے کہ الیکٹرو کیمسٹری بیسکلی ہے کیا چیز تو الیکٹرو کیمسٹری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کیمسٹری کی وہ براج ہے جو کہ کیمکل چینجز تک پیس بائی در پیسیج آف ایلیکٹرک کرنٹ یعنی کیمکل چینجز ہو رہا ہو اور اس سے الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز ہو رہا ہو کیسے ہوگا انشاءاللہ ڈیٹیل ہم پڑھ لیں کہ کیسے ہوتا ہے یعنی اس پورے چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیمکلز اگر کوئی ریاکشن کر کے الیکٹریسٹی بنا رہا ہے تو یہ ہمارا اس چپٹر کا ٹاپک ہوگا یعنی اگر کوئی ریاکشن ہو رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کرنٹ بن رہا ہے اس سے that will be considered as an electrochemistry topic electrochemistry topic کبھی کمار یعنی اس کے اندر یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے سبسٹانس جو ہوتے ہیں وہ مولٹن فارم میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیمکلز کی اوپر کس چیز 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 کی اوپر کیمکلز کی اوپر تو اس لئے ہمارا اس چپٹر کا ٹاپک ہوگا کہ the charges and relation between the chemical substances reactions which produce the current یا current that is passing from the chemicals تو یہ پورے ڈیٹیل اس چپٹر کا ہمارا ہوگا اب آتے ہیں توڑا سا اس چیز کی طرف کہ ضائع سی بات ہے ہم نے اس چپٹر میں دو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوگا ایک وہ سبسٹانس جس سے current pass ہو رہا ہوں اور ایک وہ سبسٹانس جو current produce کر سکتا ہوگا اس لئے current جس کے پاس ہو رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں conductor اس کو ہم کیا کہتے ہیں conductor کنڈکٹر ہاتھ یہ میں پاس ایک وائد ہے یاد رکھئے جتنے بھی کنڈکٹرز ہوتے ہیں تو ان کے پاس فری الیکٹران کا ہونا ضروری ہے یعنی جن conductors کے پاس یعنی جن چیزوں کے پاس فری الیکٹران ہوں تو وہ consider ہو جائے گا as a conductor جتنے بھی metals ہوتے ہیں آپ نے پڑا ہے کہ یہ transitions mostly metals جو ہوتے ہیں ان کے پاس فری الیکٹران ہوتے ہیں جیسے کہ جتنے بھی metals ہوتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتے ہیں فری الیکٹران ہوتے ہیں جب اس کو external الیکٹران جانے تو وہ اپنے الیکٹران کو move کر سکتے ہیں اس کے اندر تو let's suppose یہ میں پاس ایک conductor ہے جس کے فری الیکٹران move کر رہے ہیں اس کے اندر جب میں اس کے ساتھ یہاں پر اپلائی کرتا ہوں تو یہ الیکٹران اس کے اندر جائے گا اور اس کے اپنے الیکٹران جو ہے وہ potential difference کی وجہ سے positive side پہ آئی ہے similar اگر میرے پاس کوئی ایسے substance ہو جو کہ molten یا electrolysis کرا کر یا electrolyte بن کر جب پانک اندردار تو solution بنا کر تو وہ کیا ہو جائے گا اگر اس سے current pass ہو رہا تو گروہ میرے پاس conductor ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے مثال دی ہے یہ میرے پاس a positive charge یہ میرے پاس a negative charge تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے کہ positive and negative charge تو this is a negative charge with me and this is a positive charge with me okay اب یہاں پر اگر میں اس کو current provide کروں تو اس کے جو negative charge یہاں اپنے الیکٹران چھوڑ لیں گے اور کوئی رینے لیوریٹ ہو جائے گا جو کہ ہم بھی کرنے پڑھیں گے اور یہ positive charge یہاں سے اپنے الیکٹران لے لیں گے تو اچھا اپنے الیکٹران بڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو الیکٹران میں اس molten condition میں اس liquid condition میں اس سے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں تو جن سبسکان سے molten condition میں electricity پاس ہو ہم اس کو electrolytes کہتے ہیں as well as conductor بھی کہتے ہیں اور جن کے free electrolytes سو بھی پاس ہو رہی ہو تو اس کو ہم conductor کہتے ہیں electrolyte every conductor is not an electrolyte but every electrolyte is a conductor is that clear اور electrolytes ہوتے ہی کیا چیز ہیں electrolytes ہوتے ہیں جن کو آپ پانی کے اندر ڈال لیتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں solution form میں وہ negative اور positive charge لے کر روڑ ہو جائے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں electrolytes کہتے ہیں is that clear تو یہ آپ پاس into test point of view سے بھی MCQs آ سکتا ہے کہ which of the following is electrolyte آپ کو مختلف options دیا ہوں گے اور which of the following is a strong or weak electrolyte we will discuss it right now اب دیکھئے electrolyte دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جب آپ اس کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ completely dissociate ہو جاتے ہیں کیسے دیکھو let's suppose اگر یہ میں پاس دس ٹھیک ہے let's suppose اگر یہ میں پاس یہ کنٹینر ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے کیا ڈال دیا میں نے ڈال دیا کہہ ڈال دیا ڈال دیا ڈال دیا اب ڈڈو ڈال دیا یہ ان کا hydrogen آئین ہے اور یہ میں پاس سلفیٹ آئین ہے سلفیٹ آئین سلفیٹ آئین ٹھیک ہے یعنی جتنے بھی میں نے molecule ڈال دیا ہے complete کے complete وہ positive charge اور negative charge جب بھی کسی بھی electrolyte جب کمپلیٹ کے کمپلیٹ کیا ہو جائیں دیسٹو سی ایٹ ہون جائیں to negative and positive charge this is called strong electrolyte سو H2SO4 HCL NACL NIOH اس طائب کے جو سبسطانس دے لے ہیں مجھ کے ہمارے پاس strong electrolyte ہیں اور کچھ سبسطانس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ والی کے اندر ڈال دیتے ہیں جیسے کہ CH3 COOH اس کو جواب یا acetic acid یا citric acid جو ہے اس کو جب آپ پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کے کچھ مالی کیون جو ہے اس کنڈیشن میں convert ہو جاتے ہیں CO ٹھیک ہے اور اس کے پاس تفچار بھی بن جاتے ہیں لیکن کچھ مالی کیون جو رہتے ہیں اس کنڈیشن میں بلکل exactly CH3 COOH یعنی وہ ڈیسوسیئے کے ہی ہوتے ہیں تو وہ سبسطانس جن کے مالی کیون جو کمپلٹلی ڈیسوسیئے نہیں ہوتے ہیں انجو پاکتے ہو انہیں بھی چار تمام کے تمام کے مالی کیون تو اس کو کہتے ہیں neجو پاکتے ہو انجو پاکتے ہیں انجو پاکتے ہیں انجو پاکتے ہیں او ڈیسوس چاہتے ہیں انجو پاکتے ہیں یہ اختلاقی کہ جو پاکتے ہیں نگو تو چیز سوال موسیقی